ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانوی یا یو برسرک فیصلہ بہت ناظرین ایس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کافی زیادہ گر گئی ہے کیا یہ شرابیج کا قصور ہے 50 کلو بیج زیادہ ہے یا کس شرابیج پر کم گرتی ہے اس شرابیج میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں دیکھیں یہ تفانے بادوبارہ سے ہر قسم کی گندم گری ہے ہر وقت ہے کاشت کی گندم جانا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارا فیلڈ کا ایک ایک ایکسپیریمنٹ ابھی بھی کھڑا ہے وہ 20 اکتوبر کاشتہ بھی گئی ہے 15 نومبر کاشتہ بھی گئی ہے اس میں 40 کلو ہے 50 ہے 60 کلو ہے بلکل ساری اگیتی اور پچیتی سب گر گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بم چال جاتا ہے تو کوئی بھی اس کے آگے کھڑٹھا نہیں سکتا یہ صورت ہے ایکسیڈنٹ والی بنی ہے مزشتہ سالوں کے تجربات سے یہ ضرور پتا چلا ہے کہ یہ جو پنجاب دوہزار گیارہ اور دل کاشتہ ہیں ان کا تناہ مضبوط ہے اگر بہت زیادہ دیری آجائے یا خاد وغیرہ بہتر ڈال دی جائے تو یہ بھی گرتی ہیں آج دیکھیں پچھلے سال موجی کی فصل کھڑی رہ کر پاگ گئی حالانکہ بارشیں زیادہ تھیں اور اس کا تناہ گندم کے مقابلے میں بھی کمزور ہوتا ہے وہ اللہ پاگ نے ان کو کھڑی رہ کے پکا دی اور بہت اچھی پیداوار آگئی بات یہ ہے ہے کہ پچاس کلو گرام بیج والی جو سفارش ہے پنجاب لیول کے اوپر پورے پنجاب کے اوپر جب دیکھیں ہیں پورے پنجاب کو ایدے ہول دیکھیں تو یہ بالکل دروست ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے ہر سال اس طرح کی تباہی نہیں ہوتی البتہ یہ ہے کہ رائس زون میں ہمارا مشادہ ہے کہ چالیس کلو گرام بیج والی جو رکمنڈیشن ہے نا وہ کم گرتی ہے تھال ایریا اور جنوبی پنجاب میں پچاس کلو گرام جانا وہ زیادہ بہتر ہے لیٹ کاش کی صورت میں کسی بھی علاقے میں پچاس کلو گرام سے زیادہ بیج استعمال کرنا وہ بہتر ثابت ہو چکا ہے تو میرے بات کے خلاصہ یہ ہے کہ رائس زون میں جہاں چالیس کلو گرام بیج ڈالا گیا وہ گندم کم گریہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال پورے پنجاب میں چالیس کلو گرام یا کم استعمال کیا جائے پچاس کلو گرام والی جو رکمنڈیشن ہے یہ بالکل درست